فٹبال ورلڈ کپ قطر دو ہزار بائیس میں آف سائر کے نئے قوانین کا اطلاق ہوگا جی ویوئس قطر فٹبال ورلڈ کپ میں جزوی طور پر آف سائر قوانین کا اطلاق ہوگا فیفا نے تصدیق کر دیا کہ گورننگ بوڈیڈ کا کہنا ہے کہ میگائی ونڈ کے دوران میچز کسی پلئیر کا آف سائر ہونے کا فیصلہ ٹکنالوجی کی مدد کے خود کا نظام سے ہوگا اس مقصد کیلئے سٹیڈیمز کے اندر باروں ٹریکنگ کیمرو کا استعمال کیا جائے گا اس سے ہر پلئیرز کے تیسٹ دوٹا پوائنٹس اور بال کو ٹریک کیا جا سکے گا فیفا کا کہنا ہے کہ ٹکنالوجی کی مدد سے فیصلہ کرنے کا وقت کم لگے گا آف سائر فیصلوں میں وی اے آر ٹکنالوجی میں آزتن ستر سیکنڈ لگ جاتے تھے جی ویوئس فیفا ورلڈ کپ جو کے اس سال قطر میں شیڈول ہے اور اس طرح سے فیفا نے قطر ورلڈ کپ کے لئے تیسٹ پلئیر کی بجائے چھبیس پلئیر کے سکوار کی بھی اجازت دے رہی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی جس میں ہم نے بتایا کہ قطر ورلڈ کپ میں آف سائر کے نئے قوانین کا اطلاق ہوگا اور جدید ٹکنالوجی کی مدد سے کیمرو کی مدد سے آف سائر کا اطلاق کیا جائے گا اور یہ فیصلہ کرنے کے لئے کم زکم وقت درکار ہوگا اس سے پہلے بھی یہ آر ٹکنالوجی کی مدد سے آف سائر کا تیجن کیا جاتا تھا جس کے لئے آسٹن ستر سیکنڈ یعنی کہ ایک منٹ سے زیادہ کا وقت درکار ہوتا تھا لیکن اب جو ہے وہ جدید ٹریکنگ کی مدد سے جو کے سٹیڈیون کے اندر نصب ہوں گے ان کی مدد سے آف سائر کا اطلاق ہوگا اور کم سے کم وقت میں ریفی جو ہے وہ اپنا ڈیسیجن دے سکے گا کتر ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے سٹیڈیون کے اندر دی ایٹ کولنگ سسٹم جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے تاکہ یورپین پلیئر ان کرم مالک میں جا کے فٹبال میچ کے اندر زیادہ سے زیادہ فٹیق اور تکاوٹ کا شکار نہ ہوں اور اس وجہ سے سٹیڈیون کے اندر ائر کنڈیشنز ماحول فرام کیا دائے گا جو کہ شائقین کے لئے بھی ہوگا اور میچ کھیلنے والے کھلاریوں کے لئے بھی ہوگا مزید اس طرح کی اپ ڈیٹڈ اور انویویٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے ناریج اپجیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے آل کو لبا لیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں سو کیپ واچنگ ناریج اپجیکٹ